ریفیوجی کیمپر اسرائیل نے تگڑی ائر سٹرائک کی ہے بتا جارہا ہے کہ اس ائر سٹرائک میں 45 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور دو سو سے زیادہ لوگ اس ہوائی حملے میں گھائل ہوئے ہیں مرنے والوں میں زیادہ تار بچے اور محلائیں شامل بتا جارہا ہے ائر سٹرائک ریفیوجی کیمپر کی گئی ہے اور وہاں ہوئی جن علاقوں میں اسرائیل نے سیف زون گوشت کیا تھا ان علاقوں میں یہ ائر سٹرائک ہوئی ہے لیکن جب وستاپیتوں کو یہاں پر رکھا گیا تو اچانک سے یہاں پر اٹیک کیا گیا حملہ کیا گیا اسرائیل دیفنس پورس نے حملے کی پوشتی کی ہے اور کہا ہے کہ اس نے رفا میں حماس کمپاؤنڈ پر حملہ کیا جس میں حماس کے آتنکی کام کر رہے تھے دراصل 26 مئی کو ہی حماس کی اور سے اسرائیل کی رازانی تیل عویب میں بڑا مسائل حملہ کیا گیا تھا اسرائیلی سینہ نے بھی مانا کہ رفا سے آٹھ راکٹ آکے گئے تھے اب اسرائیل نے جوابی حملہ کیا ہے یہ تب ہے جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے 24 مئی کو اسرائیل کو آدیش دیا تھا کہ وہ رفے میں حملے کو ترنت رکھیں لیکن اسرائیل نے ساپ کہہ دیا ہے کہ وہ رفا میں جنگ آگے بھی جاری رکھے گا اور یہ اسی جنگ کا نتیجہ ہے کہ رفا میں ریفیوجی کیمپ پر یہ اٹیک ہوا مسائل حملہ ہوا اور جو خبر مل رہی ہے اس حملے میں کئی لوگ زکمی ہوئے ہیں کئی لوگوں کی جان جا چکی ہے یہ بھی جانکاری مل رہی ہے جیسا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اٹیک ہوا رفیوجی کیمپ میں اس میں کئی مہلائیں اور بچے اس ایر سٹرائک کے اس ہوای حملے کے شکار ہوئے ہیں قریب 45 لوگوں کی موت کی خبر اس اٹیک میں آ رہی ہے جبکہ بہت سارے لوگ اس حملے میں گھائل ہوئے ہیں حالقی اسرائیل کی اور سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے حماس کے ٹھیکانوں پر حملہ کیا ہے ان کی مسائلیں حماس کے ٹھیکانوں پر گری ہیں ان کو اس طرح کے انپوٹس تھے کہ یہاں پر حماس کے آتنکی ہیں اور حماس کے آتنکی یہاں پر چھپ کر یوجنا بنا رہے ہیں اس لیے انہوں نے یہ حوائی حملہ کیا جس میں وہ حماس کے ٹھیکانوں کو نشٹ کرنے اور حماس کے آتنکیوں über اٹیک ہونے کی بات کہہ رہے ہیں لیکن اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کا جو یہ بوم گرا ہے یہ ریفیوجی کیمپ پر گرا جس میں پینتالیس لوگوں کی موت ہوئی ہے مرنے والوں میں زیادہ تر چھوٹے چھوٹے بچے جو ان ریفیوجی کیمپ میں رہ رہے تھے کیونکہ اسرائیل اور گازہ کے بیٹ جو جنگ چل رہی ہے وہ لمبے وقت سے چل رہی ہے کہ کئی جگہ آپ نے دیکھا فلسطین میں حملے ہوئے گازہ میں حملے ہوئے بہت سارے لوگ تھے جن کے گھر تباہ ہو گئے تھے اور ایسے لوگ اب ریفیوجی کیمپ میں رہ کر اپنی زندگی چلا رہے تھے ریفیوجی کیمپ میں رہ رہے تھے وہیں کھانا پینا کھا رہے تھے ان ریفیوجی کیمپ پر یہ اٹیک ہوا جس میں پینتالیس لوگوں کی موت ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ گازہ میں پندرہ لاکھ لوگوں کو اسرائیل لگاتار خدیر رہا ہے میپ کے ذریعے آپ سمجھے کہ ریفیوجی جو ریفیوجی ہیں ان پر اب کیا کیا نیا سنکٹ آن پڑا ہے ریفیوجی پھر کیسے ریفیوجی بن کر دردر بھٹکنے کو مجبور ہے اسرائیل اور حماس کے لڑائی اب ریفیوجی پر آٹیکی ہے رافہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو حماس جو گازہ کے پٹی پر لوگ رہتے تھے وہ رافہ میں آ کر سمٹ گئے تھے اتری گازہ سے رافہ میں آ کر سمٹ گئے رافہ کے ایک طرف مصر ہے دوسری طرف اسرائیل ہے اور تیسری طرف ہے سمندر جائیں تو جائیں کہاں تیرہ سے چودہ لاکھ کی آبادی پوری طریقے سے پھنس گئی ہے اور اسرائیل لگاتار آٹیک کر رہا ہے ایرہ شٹائک کر رہا ہے انٹرنیشنل کوٹ نے بھی اسرائیل کو منع کیا ہے کہ بند کر دو آپ تو بمباری بند کر دو لیکن وہ مان نہیں رہا ہے میں آپ کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کہاں ہے رافہ کہاں لڑائی ہے اور جو شرنارتھیک ہیں یا رافہ کے لوگ کہیں یا گازہ کے لوگ کہیں جو بھٹک رہے ہیں جان بچا رہے ہیں وہ کہاں پر ہے میں آپ کے ذریعے میں آپ کو بتاتا ہوں رافہ کہاں پر ہے یہ علاقہ ہے یہ علاقہ ہے ساؤت گازہ کا یہ اسرائیل کا علاقہ ہے یہ خان یونیس ہے یہ جو علاقہ ہے یہ جو نیلی لائن ہے یہ والی یہ جو اتنا علاقہ آپ کو دکھ رہا ہے یہ والا علاقہ یہ ہے رافہ یہ مصر ہے یہ رافہ کا علاقہ ہے اب اسرائیل جو ہے مارتے 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 اتری گازہ سے اتری گازہ سے گستے 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 سب کو بولا کہ یہاں سے خالی کر دو خالی کر دو خالی کر دو اور سب لوگ یہاں سے ہٹھ ہٹ کے خان یوسف کے علاقہ پوری طریقے سے تحس نحس کر دیا ہے یہ جو یہ جو آپ کو پنگ کلر کے دکھ رہا ہے یہاں پر سب اسرائیلی فورٹس ہیں اور بیچ میں اتریوں ساؤتھ گازہ نارتھ اور ساؤتھ گازہ کی بیٹ میں یہ لائن کھش دیئے کہ اس کے آگے کوئی نہیں آئے گا لیکن پھر بھی لوگ اور ڈڑھتے بھاگتے یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں یہ رافہ بورڈر کھلے گا اور مصر ان کو اپنے طرف لے لے گا لیکن مصر نے بھی گلتی نہیں کی اسرائیل سے پنگا لینے کی کوشش نہیں کی اس نے بھی اپنا یہ رافہ بورڈر پوری طریقے سے بند کر رکھا ہے باقیدہ ٹینک تیانات کیے گئے ہیں اب اس رافہ بورڈر میں یہ جو رافہ یہاں تک تھا اب پچھلے دنوں کیا ہوا یہاں پر پچھلے دنوں کچھ خسپیک ہی ہے جو اسپتال تھے وہاں پر تھے شرارتھی سیوروں میں تھے تو انہوں نے ایک بار پھر سے کل کل کی بات ہے انہوں نے ایک بار پھر سے گازہ پٹی سے تیل ابھی پر آپ مسائل داگی راکٹ داگے ہم لے کے جس کے بعد اسرائیل نے کیا کیا کہ یہ پوری رافہ میں سے گھسنا شروع کر دیا اور پھر یہاں پر مارنا شروع کر دیا اب سیدھا کہا گیا ہے کہ آپ رافہ کا علاقہ بھی چھوڑ دیجئے اور آپ جائیے کھانیوسف یعنی کہ وہ اتری گازہ سے پہلے ساؤڈ گازہ بھیجے گئے ساؤڈ گازہ میں پھر رافہ کی علاقے میں آئے اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ رافہ علاقہ بھی چھوڑ دیجئے آپ آپ خانیوسف جائیے جہاں پورا کھنار مچا ہوا ہے اسرائیل کا ایک میں اور آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ آپ کو اور کلیر کر دے گا یہ ایجپٹ ہے یہ رافہ کروسنگ ہے یہ رافہ یہ کیرم آب سلیم کروسنگ ہے اسی جگہ پر کہا جا رہا ہے یہی پر یہی سے اسرائیل نے پھر سے ایر شٹرائک شروع کر دیئے اور یہی سے رافہ پوروی رافہ سے اندر گھسنا شروع کر دیا ہے گراؤنڈ آپریشن شروع کر دیا ہے اس کے بعد جو ہے یہ ایجپ بھی آنے نہیں دے رہا ہے یہ رافہ کروسنگ پوری طریقے دبند کر رکھیے اور لوگوں سے کہا گیا ہے یہ بارہ لاکھ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ آپ رافہ چھوڑ دیجئے آپ خانیوسف کی علاقے میں جائیے دیر البلاہ میں جائیے اور وہاں جائیے جہاں پر پوری طریقے سکھڑھا ہے نہ کھانے کی بیوستہ ہے نہ پینے کے پانی کی بیوستہ ہے شرنارتھی شیویر ہیں اسرائیل بار بار کہتا ہے کہ شرنارتھی شیویر میں ایک ساتھ اکھٹا ہو کر رہی ہے تاکہ میں آپ پر ہم کو پتہ لگ سکے کہ کہاں پر لوگ رہ رہے ہیں وہ کہاں خالی علاقہ ہے لیکن شرنارتھی شیویر پر بھی بمباری گولے باری برسات ہونے لگتی ہے ایک میں آپ کو دکھاتا ہوں اور کلیر ہوگا یہ اسٹن میں کہہ رہا تھا نا کہ جیسے آپ کو دکھا رہا تھا یہ اسٹن رافہ ہے جہاں پر یہ رافہ کا پورا علاقہ ہے یہ اسٹن رافہ ہے جہاں سے اسرائیلی فورسز اور اندر گھوز رہی ہے کہا جا رہا تھا کہ یہ جو جگہ ہے یہ سیف ہے یہاں پر بمباری نہیں ہوگی لیکن جو ہوا ہے ہماس کا جو ہماس نے حال ہی میں جو پانچ مہینے سے اسرائیل میں کوئی سائرن نہیں بجھ رہا تھا کوئی کوئی سائرن نہیں تھا لوگ آرام سے رہ رہے تھے لیکن پانچ مہینے میں سب سے بڑا حملہ کیا ہے ہماس کی طرف سے کیا گیا اسرائیلی اس بات کو مانا ہے کہ ہماس کی طرف سے تیل ابھی پر راکٹ آٹھ راکٹ مسائلے داگی گئی ہیں جس کے بعد اسرائیل پھر سے بھڑک گیا اور اب وہ رافہ میں بھی گھس کر مار رہا ہے اور شٹائک کر رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ رافہ میں بھی لوگ جو شنار تھی ہیں کہ چودہ سے پندرہ لاکھ شنار تھی ان کو کہا گیا کہ آپ خان یوسف جائیے دیرال بلاہ جائیے لیکن آپ رافہ چھوڑ دیجئے یعنی کہ اتری گازہ سے مارتے ہوئے آئے لے کر آئے خان یوسف سب تحسنیز کر دیا نہ جانے کتنے لوگ ہجاروں لوگ مارے جا چکے ہیں بچہ کچھا علاقہ رافہ رافہ تھا امید کی جاری تھی کہ یہ مصر اپنا بورڈر کھولے گا اور رافہ سے لوگ مصر میں چلے آئیں گے لیکن جب اسرائیل کو کسی کی سننی ہی نہیں ہے جب اس کو کسی کی ماننی ہی نہیں ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے انٹرنیشنل جو کوٹ ہے وہاں سے بھی فرمان آیا کہ اسرائیل آپ مان جائیے بمباری بند کر دیجئے اب رک جائیے ساؤت افریقہ نے بھی کہا کہ اب بمباری بند کر دیجئے جہاں پہ لوگ ہیں شرنارکیوں کی مدد کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں پہنچائی جا سکیں لیکن اسرائیل ماننے کو تیار نہیں ہے اور وہ جو حال ہی میں تیل اوی پر آٹھ راکٹ داگے گئے ہیں ان کا بدلہ لینا چاہتا ہے کچھ لوگ ابھی بھی کچھ سینک کچھ لوگ ابھی بھی ہماس کے قبضے میں ہیں ان کو چھوڑوانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے یہ ابھی فی الحال گاجہ کے ساتھ